امرا زائرین کے لیے زائرین کے لیے بڑی خبر ہے سعودی حکومت نے زائرین کو لانے کے لیے پی آئی اے کو مزید دو دن کا وقت دے دیا ترجمان پی آئی اے کے مطابق پہلے مرحلے میں اٹھارہ سو افراد کو لائے جائے گا مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے ساجد شیخ سے ساجد شیخ بتائیے گا دو دن کی محلت مل گئی ہے کیا یہ مزید بھی بڑھ سکتی ہے دیکھیں کرونا وائلس کے سبب جو بند کی گئی تھی جو فلائٹس کو روکا گیا تھا سعودی گورنمنٹ کی طرف سے تو اس میں ایک امرا زائرین کے لیے بہت بڑی خبر ہے اور یقیناً یہ خوشخبری کی بات ہے کہ پہلے مرحلے میں اٹھارہ سو افراد کو سعودی عرب سے پاکستان لائے جائے گا اور دوسرے مرحلے میں بھی باقی جو افراد وہاں پر رہ جائیں گے ان کو بھی یہاں پر لائے جائے گا اور اس تمام طرح جتنا بھی مرحلہ ہے اس میں خاص طور پر وزارت خارجہ کا ایک قلیدی کردار رہا اور انہوں نے بیٹ میں انوال ہو کے اس جس کو مینج کرنے کی کوشش کی اور بالاخر جو پاکستان میں موجود سعودی سعودی عرب کی سفیر ہیں اور جو سعودیہ میں پاکستانی سفیر ہیں انہوں نے مل کے اس مسئلے کو حل کیا ہے اور دو دن کی جائد لی ہے اٹھارہ سو افراد جو ہیں اب لائے جائیں گے اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ پاکستان پاکستان سے کوئی فلائٹ جو ہے وہ آپریٹ نہیں ہوگی پر پاکستان سے جو بھی تیارہ پی اے یہ کا جائے گا وہ یہاں سے خانی جائے گا اور دوسری طرف سے سعودی عرب سے دو شہروں سے جدہ اور مدینہ سے جو پروازیاں آپریٹ ہوں گی وہ صرف عمرہ ظاہرین کے لیے ہوں گی کیونکہ خاصی پریشانی دیکھی جائے تھی اور وہ مسئلہ جو ہے پریشانی کا اب لوگوں کے لیے ایک بڑی خبر ہے یقیناً اور بہت اچھا ایک موقع ہے جس میں ایک بلکل سٹک سا محول ہو گیا تھا اور آج دن ایک بجی تک کا وقت جو دیا گیا تھا پاکستانی وقت کے مطابق اس کے بعد بلکل جو فلائٹ آپریشن تھا سعودی عرب کے لیے اس کو روک جا گیا تھا تو ابھی جو پی اے اے کی جانب سے بھی اس کو انوالو ہوکی ہے وزارت خارجہ نے انوالو ہوکی اور دیگر بھی کچھ لوگ اچھے ہیں جو انوالو ہوکی اس مسئلے کا حل نکالا ہے اور خصوصی طور پہ سعودی عرب سے دو دن کی اجازت لی ہے اور دو دن میں جتنے بھی وہاں پر پیسنٹلز پاکستانی ظاہریم موجود ہیں ان کو واپس لائے جائے گا صحیح دو دن کی مزید محلت مل گئی ہے ساجد شیخ تفصیلہ ناگاہ کر رہتے آپ کا بہت شکریہ